موسیقی ہلو ایوری ون آئیے ہم میکرو سافٹ ورڈ سمارٹ آرٹ میں پروسس لے آؤٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں سمارٹ آرٹ میں پروسس لے آؤٹ کسی بھی ایکٹیویٹی عمل یا ورک فلو میں مختلف سٹپس کی ترتیب یعنی سیکوینس کو ٹکسٹ کی صورت میں بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں انسٹ کرتا ہے تو سمارٹ آرٹ پروسس لے آؤٹ انسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹ منیو پر کلک کریں سمارٹ آرٹ کا کمانڈ سلک کریں تو یہ سمارٹ آرٹ گرافک کا ڈائی لاؤگ باکس کل جاتا ہے آپ اس میں پروسس لے آؤٹ کو سلکٹ کریں تو پروسس لے آؤٹ کے مختلف فارمیٹس یہاں پہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی جو فارمیٹ ہے وہ چوز کر سکتے ہیں سپوز ہم یہ والا چوز کرتے ہیں اس پہ کلک کریں گے اور اس کو آکے کریں گے تو یہ سمارٹ آرٹ گرافک سکرین پر اپیئر ہو جاتا ہے اس میں میں اگر ایڈیٹنگ کرنا چاہو تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کرزر آ جاتا ہے اور یہ ٹکس باکس ایکٹر ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں سے کروں گا تو یہاں پہ میں اب اپنی ایکٹیویٹی یا ورک فلو کے مختلف سٹیجز ڈیفائن کروں گا تو فور ایکزامپل میں یہاں پہ فرسٹ سٹیج انٹر کروں گا ٹھیک ہے اب اگلے ٹکس باکس میں جانے کیلئے مجھے انٹر پریس کرنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already میرے پاس 5 ٹکس باکسز ہے تو پہلے میں ان کو utilize کروں گا تو next ٹکس باکس میں جانے کیلئے میں don arrow پریس کروں گا ٹھیک ہے تو suppose میں یہاں پہ second stage define کرتا ہوں پھر میں دوبارہ don arrow پریس کروں گا تاکہ اگلے ٹکس باکس میں یہ کرزر جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں third stage define کروں گا پھر دوبارہ میں don arrow key press کروں گا تاکہ اگلے ٹکس باکس میں کرزر جائے اور ایکٹیو ہو جائے تو اب یہاں پہ میں fourth stage define کروں گا ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ down arrow press کروں گا اور یہاں پہ fifth stage define کروں گا اب مجھے ایک اور text box چاہیے کیونکہ میری جو activity ہے یا جو workflow ہے یہ five stages سے زیادہ stages پر مشتمل ہے تو نیا text box create کرنے کے لیے اب میں یہاں پہ enter press کروں گا ٹھیک ہے enter جب میں press کرتا ہوں تو یہ نیا text box create ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے تو یہاں پہ میں six stage define کروں گا ٹھیک ہے اب ایک نیا text box create کرنے کے لیے میں دوبارہ enter press کروں گا تو یہ ایک نیا text box create ہو گیا اب یہاں پہ میں seven stage define کروں گا ٹھیک ہے مجھے ایک اور بھی text box چاہیے کیونکہ میری جو activity ہے یا جو workflow ہے یہ eight stages پر مشتمل ہے ٹھیک ہے تو eight stage جو ہے وہ یہاں پہ میں enter کروں گا eight stage ٹھیک ہے تو یہ for example یہ میرا جو text box سے یہ create ہو گیا اب اس پر میں مختلف formats apply کر سکتا ہوں اس کی width کو یہاں سے میں increase یا decrease کر سکتا ہوں اور اس کی height کو بھی میں یہاں سے increase یا decrease کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر home menu پہ آکے میں اس پر مختلف format supply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے for example میں font size increase یا decrease کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں font style بھی change کر سکتا ہوں suppose میں times neuroman رکھتا ہوں میں اس کو bold italic اور underline بھی کر سکتا ہوں اور اس کو lift line, center line, right line اور justify بھی کر سکتا ہوں اور اس پر ڈگر بھی format apply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں اس کی جو مجھے میں اس کا جو text size ہے یہ مزید increase کرتا ہوں ٹھیک ہے suppose میں اس کو 30 کر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ text جو size ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن مجھے اسی size میں text چاہیے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو text boxes ہے ان کی جو width ہے یہ توڑی سے زیادہ ہو جائے تاکہ یہ first stage, second stage یا third stage وغیرہ کا جو text ہے یہ ایک ہی line میں آ جائے ٹھیک ہے تو میں یہ تمام text boxes select کروں گا select کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک text box میں select کروں گا اور پھر shift کی press کروں گا اور اس کو hold رکوں گا اور اسی طرح باقی جو text boxes ہیں میں ان پر click کروں گا تاکہ یہ بھی select ہو جائے ٹھیک ہے یعنی میں سب text boxes کو select کروں گا کیونکہ مجھے سب کی جو width ہے اس میں اضافہ کرنا ہے اگر میں یہاں سے نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آ کے اگر click کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کر یہ تمام جو text ہے اس کو select کرتا ہوں تو تمام text boxes بھی select ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس کی width میں اضافہ کر سکتا ہوں یہاں سے جب میں mouse pointer لاتا ہوں تو یہ double sided arrow بن جاتا ہے اس کو میں click کروں گا hold رکوں گا اور اسی طرح میں پھر ان کی جو size ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں مز اضافہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس سمارٹ آٹ گرافک میں سے کوئی text box delete کرنا چاہتا ہوں تو طریقہ بہت آسان ہے آپ متعلقہ text box پر click کریں for example ہم four stage جو ہے یہ text box delete کرنا چاہتے اور select کرنے کے بعد delete کی press کریں ٹھیک ہے تو یہ delete ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے اگر یہاں پہ ہم for example متعلقہ text box کی text select کریں اور delete کی press کریں تو وہ delete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سپوز میں اس میں کوئی text box insert کرنا چاہتا ہوں تو فرض کریں میں six stage کے بعد کوئی text box insert کرنا چاہتا ہوں تو end پہ کرزرلا ہے six stage کے end پہ ٹھیک ہے اور ایک بار interface کریں تو یہ دیکھیں ایک نیا text box اس میں create ہو گیا سپوز اس text box کا جو text ہے اس کا title ہے sixth stage ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ text boxes ہیں یہ properly aligned نہیں ہیں تو ان کو properly aligned کیلئے میں اس text box کو select کروں گا اور reset graphic کے command پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں ابھی یہ تمام graphics reset ہو رہے ہیں سپوز میں اس smart art graphic کا color theme change کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو color theme change کرنے کیلئے آپ change color کے command پہ click کریں اور یہاں سے اپنی پسند کا کوئی بھی color theme آپ pick کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سپوز اگر آپ اس smart art graphic کے layout کا style change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ مختلف styles ہیں آپ اس میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی style پہ کر سکتے ہیں جب آپ اپنا mouse pointer اس کے سامنے لے جاتے ہیں تو یہ آپ کو preview دیکھاتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کوئی بھی choose کر سکتے ہیں right so i hope آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسی smart art layout کے مختلف format ہم کس طرح choose کریں گے ٹھیک ہے already ہمارے پاس یہ ایک smart art graphic process کا layout screen پر نظر آ رہا ہے تو اس کا format change کرنے کیلئے میں یہاں پہ اگر click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مختلف style ہے سپوز میں یہ والا select کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش design ہے میں ذرا ٹکس size اس کی increase کرتا ہوں سپوز میں اس کو رکھتا ہوں 24 ٹھیک ہے اب ٹکس size چونکہ زیادہ بڑھا ہو گئے اور یہ properly aligned نہیں ہے تو میں اگر اس smart art graphic کا جو height ہے اس کو increase کرتا ہوں تو یہ ٹکس properly aligned ہوتا رہے گا دیکھئے جیسے جیسے میں نہیں چلا رہا ہوں ٹکس properly aligned ہو رہا ہے پھر میں اگر یہ پھر بھی properly aligned نہیں ہو رہا ہے تو آپ تھوڑے سے size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دلکش دکھائی دے رہا ہیں اس کے علاوہ ہم اور design select کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح دکھائی دیتے ہیں اس پہ میں click کروں گا سپوز میں یہ والا select کرتا ہوں لیکن اس format میں ہم صرف maximum five stages define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کوئی process یا activity صرف five stages پر مشتمل ہو تو پھر آپ یہ والا بھی select کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں مجھے six seven اور یہ six کے بعد جتنی بھی یہ text boxes یہ مجھے enactio دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس format میں میں صرف five stages define کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ delete کرتا ہوں ٹھیک ہے صرف مطلب یہ five stages میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب اور کچھ stages دیکھتے ہیں اور کچھ format دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھ لیں جو پھر آپ کو پسند آئی ہے آپ کو preview دیکھاتا ہے تو آپ وہ والا design choose کر سکتے ہیں وہ والا format آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے more layout پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے پھر میں process پہ click کرتا ہوں اور یہ والا suppose میں choose کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بھی ایک دلکش design ہے اور اس design میں پھر ہم تصویر بھی add کر سکتے ہیں یعنی first stage کے ساتھ first stage کے متعلق جو کوئی تصویر ہے اس کو بھی ہم insert کر سکتے ہیں میں یہاں پہ click کروں گا اور پھر اپنی picture file کو locate کروں گا on my computer suppose میرا جو فائل ہے جو picture ہے وہ desktop پر ہے تو میں desktop پر جاؤں گا اور یہاں سے کوئی بھی picture میں pick کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب کیلئے یعنی stage 2 3 اور 4 اور 5 سب کیلئے پھر میں picture insert کر سکتا ہوں اس کے علاوہ processes کو define کرنے کے لیے آپ دیگر بھی options دیگر بھی format چیز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف جو process layout کے طرف جو format ہے وہ ہم apply کریں ٹھیک ہے for example list میں سے میں یہ والا بھی چیز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں first stage second stage third stage fourth stage اور fifth stage کا یہ ایک sequence میں مجھے دیکھا رہا ہے تو امید ہے آپ smart art processes process layout کو سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو stay tuned انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید smart art features کے بارے میں سیکھیں گے thank you very much